دہی فلکی ریسپی سوفٹ بنیں گی تو آپ کو اس چیز کا دھیان رکھنا ہوگا کی آپ کی فلکیا سوفٹ بننے کی ایک ٹیپ اینٹری کیا ہے کی بیسن اچھی طرح فٹا ہونا چاہیے اور جتنی ایک ون آور کے لئے آپ رسٹ کرنے کے لئے رکھ دیں گے اور ٹیکسچر بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا ٹیکسچر ایسا ہی رکھنا جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ بہت زیادہ پتلی کریں گے آپ تو پھر آپ کی فلکیا نہیں بنیں گی ٹیکسچر ایٹس ویری ایمپورچنٹ تو ٹیکسچر کا آپ دھیان رکھے گا کی مجھے کیا ٹیکسچر رکھنا ہے بیسن کا اور میں نے ٹو ٹیپل سپون اس میں آٹا ملایا ہے آٹے سے بہت زیادہ سوفٹ اور اچھی بنتی ہیں تو آٹا آپ لیکن اپشنل ہے لیکن اگر آپ ڈال دیں گے تو بہت اچھا اور اچھی آپ کی سوفٹ ہو جائیں گی تو یہ دیکھئے آپ کو یہ ٹیکسچر رکھنا ہے بیسن کا ٹھیک ہے یہ آپ اچھی طرح دیکھ لیجئے اب ہم بناتے ہیں اس کے لئے چٹنی تو یہ میں نے بیس پچھے ثابت میرچے لیے ہیں ریڈ اور میں نے پانچھے جوے لیے ہیں لہسن کی اور ٹو ڈیبل سپون میں نے زیرہ لیا اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ کے لیکوڈ میں جو دہی کا لیکوڈ ہے اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور آپ اس کو فریج میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور کبھی آپ نے بریانی بنائی ہے تو اس میں ایک ون سپون ایک چٹنی لی اور ایک ٹاماتر پیس کے اور بہت اچھی چٹنی تیار ہوتی ہے تو آپ اس کو سٹور کر کے رکھ دیجئے گا اور یہ بہت چیزوں میں آپ کی نوڈلز بنا رہے ہیں پاسٹا تو ان سب میں ایڈ کریں گے بہت اچھا فلیور آتا ہے اس سے تو یہ دیکھئے اس کو اس میں ایڈ کر کے رکھ دیں گے اور اب ہم نے اس میں دہی دہی ایڈ کر دیا ہے اور دہی کو ہم اچھی طرح فیٹ لیں گے دہی کو اچھی طرح فیٹ کے ہم یہ دیکھئے یہ اس کا اور اس میں ہم نے ون ٹیبل سپون یا ہاف ٹیبل سپون اس میں میرے چاپ اکوارڈنگا ٹیسٹ کے اکوارڈنگ تو ہم یہ زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھئے اچھا لیکوڈ آپ اپنے حساب سے ہی کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ گاڑا پسنے تو گاڑا اور پتلا پسنے اور چھاچ کے ساتھ بھی آپ اس کو دہی سکیپ کر کے اگر آپ کو چھاچ کے ساتھ تو اس میں بھی بہت یمی ٹیسٹ آتا آپ اسے چھاچ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھئے کتنا اچھا تھا ہمارا لیکوڈ اب میں نے باول میں وارٹر لیا ہے اس میں ون ٹیبل سپون میں نے سالٹ ایٹ کیا تھا اور یہ دیکھئے اور اس میں بھی چٹنی جو میں بیسن میں ایٹ کروں گے اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے تو یہ بھی میں نے کم کیونکہ میرے بچوں کو سپائسی زیادہ پسند نہیں ہے وہ نہیں کھا پاتے ہیں اور ان کو پسند ہے یہ فل کی وغیرہ تو میں اس میں سپائسی کم ڈالتی ہوں آپ نے حساب سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے اب اس کو میں جو ہے اس باول میں جب میری بن جائیں گی تو اس باول میں میں اس سے ٹرانسفر کر دوں گی ٹھیک ہے ٹرانسفر کرنے کے بعد میں اس میں اب میں نے اس کو فل فلیم پہ میں نے آئل پہلے گرم کر لیا تھا اب اس کے بعد میں نے اس کو ٹھڑنا ہونے کیا اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ رکھا ہے اور ایک ٹپ اور ٹرک میں اور بتاتی ہوں کہ آئل ہمیں بہت زیادہ نہیں رکھنا بہت کم آئل رکھنا ہے جس سے ہماری فلکیا کہ پوری ڈپ نہ ہو ہاف ڈپ ہو اور ہاف ڈپ نہ ہو تو اس سے بہت اچھا ایڈ بن کے آئے گا ہمارا یہ دیکھئے کتنا اپنے آپ ہی فوڈ ہی نا کتنی مزیدار سی تو یہ دیکھئے پھر یہ جب ہلکی گولڈن ہو جائیں گی تو ہم اس کو پلٹ دیں گے یہ دیکھئے کتنا اچھا لگ رہا ہے نا یہ تو اب ہم اس کو پلٹ دیں گے اور پلٹنے کے بعد ہم اس کو گولڈن ہونے تک پکائیں گے اور اس کو ہمیں بہت low flame پہ پکانا ہے بہت high flame پہ ہمیں اس کو نہیں کرنا ہے کیونکہ پھر اندر سے کچھی رہ جائیں گے یہ دیکھئے ہم اس کو نکال لیتے ہیں نکالنے کے بعد ٹھوٹھ روزنا ٹھوٹھ تو میں نے تو ٹو یا تھری منٹس کے لئے رکھیں کیونکہ میری بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتی ہے اگر آپ کی نہ ہو سوفٹ تو آپ زیادہ ٹائم کے لئے سے رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی سوفٹ ہے نا اور اتنی سوفٹ ہونے کے بعد یہ آپ اس کو جب دہی میں ڈالیں گے تو دہی بھی افزوف کر لیتا ہے نا تو یہ بہت اور اچھی سوفٹ بن جاتی ہے تو یہ دیکھیں ہم ایسا باول میں ٹرانسفر کروں گی اور کتنی اچھی لگ رہی ہیں اب آپ اپنا چھارج میں بھی آپ اس کو بنائیں گے اس میں بھی بہت ٹیسٹی لگتی ہے یہ دیکھیں ہماری تیار ہے مزیدار سی دہی فلکیاں اب اس میں ہم چھوکا لگاتے ہیں تو چھوکے سے اس میں بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے چھوکے سے تو چلیے پھر ہم نے ٹو یا تھری ٹیبل سپون اس میں میں نے آئل گرم کیا ہے اس میں ون ٹیبل سپون میں زیرا اٹ کر دوں گی اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے ہماری فلکیوں میں اور بہت یمی لگتی ہے سمجھ رہے ہو کہ ایک اچھا سا فلیور آتا ہے اور اچھی لگتی ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس میں فلکیوں میں چھوکا لگا دیا ہے آئل کا اور یہ دیکھیں کتنا مزیدار لگ رہا ہے اور یہ ہمارے واقعی موسٹ فیمیس یو پیر اتراخرن میں تو یہ موسٹ فیمیس ہے کسی کی دعوت ہو کچھ ہو تو یہ ضرور بنتی ہیں پتہ ہے ملکہ کسی کی دعوت دینا آپ کے گھر میں تو یہ فلکیاں مست ہیں کہ یہ بننا ہی بننا ہے کمبسری ہیں یہ سمجھ لیجئے تو بس دیکھیں اور یہ میری اچھی سی فلکیاں تیار ہے مزیدار سی اور بس اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی تو پلیز شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا اور پلیز میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا تھینکیو فور ووچنگ